سب سے پہلے ہمارے آقے نامدار امام زمان نور خدا ون برحق نور مولانا شاہ کریم الحسین حاضر امام کے مبارک نام پر صلوات پڑھئے اللہ حمد صلی اللہ حمد محمد دندارو انسان جب سے اس زمین پر آیا ہے تو اس کائنات کی بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کے بارے میں وہ سوالات پوچھتا رہا ہے اور ان کے جوابات حاصل کرنے کی کوشش کرتا رہا ہے ایک سوال انسان سدیوں سے پوچھ رہا ہے کہ اس دنیا میں ایک اچھا انسان دکھی اور پریشان کیوں ہوتا ہے اس کے لئے مذہب اور غور و فکر کرنے والے لوگ مختلف قسم کے جوابات دیتے ہیں اور ان کو سمجھانے اور دلاشتہ دینے کی کوشش کرتے ہیں مذہب پہلے تو بڑا سادہ سا سٹیٹمنٹ دیتا ہے ایک بہت ہی سادہ سا سادہ سی بات ہمیشہ آپ سنتے ہیں پیکر بھلا تو ہو بھلا اچھا کرو گے تو اچھا ہوگا مذہب کہتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کہا بڑا سادہ سا قانون چلتا ہے آپ اچھا کام کرو تو آپ کے ساتھ اچھا ہوگا آپ برا کام کرو گے تو آپ کے ساتھ برا ہوگا یہ بات پوری طرح نہیں سمجھ میں آتی ہے کہ تمہیں برے کے ساتھ برا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے وہ تو ہم دیکھنے نہیں جاتے وہ جانے اس کا خدا جانے برے کے ساتھ برا ہوتا ہوگا لیکن ہم نے اچھوں کے ساتھ برا ہوتا ہوا دیکھا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ اچھے دکھی ہو رہے ہیں آپ تو کہہ رہے ہیں کہ اچھا سخی رہتا ہے اچھا کرو تو اچھا ہوتا ہے اچھوں کے ساتھ برا کیوں ہو رہا ہے پیغمبروں نے دنیا میں کس کو تکلیف پہنچائی وہ تو ہدایت دینے کیلئے آئے تھے اماموں نے دنیا میں کس کو تکلیف پہنچائی صوفی، اولیاء، مہاپروش جو مہاتمہ دنیا میں آئے ہیں یہ تو انسان کا بھلا کرتے رہے ہیں تو پھر ان کے ساتھ برا ہیاں کیوں ہوتی رہی ہے مذہب ان کو ترہ ترہ سے سمجھانے اور جواب دینے کی کوشش کرتا ہے وہ مذہب جو جنموں میں مانتے ہیں کہ بھئی آپ کے پچھلے جنموں کا کرم آپ کے ساتھ چلتا ہے اگر آپ نے پچھلے جنموں میں اچھا کیا ہے تو اس جنم میں آپ کا اچھا ہوگا آپ نے اگر پچھلے جنموں میں برا کیا ہے تو اس جنم میں آپ کا برا ہوگا کعبے چلو ہمارے ساتھ اگر برا ہو رہا ہے ہم شاید پچھلے جنم میں وہ لوگ جو جنموں میں مانتے ہیں شاید چلو پچھلا کچھ ہی ساتھ کتاب ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں گے مگر پیغمبر ولی اولیاء امام ان کے تو پچھلے اچھے کرم ہوں گے تب تو وہ امام بنے ہیں تب تو وہ پیغمبر بنے ہیں تب تو وہ مہا پروش بنے ہیں تب تو وہ مہاتمہ بنے ہیں مگر وہ تو پھر بھی سفر کر رہے ہیں ان پہ تو پھر بھی تلوارے چلی ہیں ان پہ تو بڑے ظلم ہوئے ہیں یہ بات ابھی تک ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اچھا انسان کیوں دکھی ہو رہا ہے دنیا کے اندر ایک اور توضیح ایک اور وضاحت ایک اور ایکسپریلیشن مذہب یہ دیتا ہے بھئی قدرت کی طرف سے پرکشا ہوتی ہے خدا کی طرف سے کسوٹی ہوتی ہے خدا کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تاکہ اس سے انسان کی بھلائی بھی ہوتی ہے اس سے انسان کے گناہ بھی معاف ہوتے ہیں اور اس طریقے سے انسان خدا کو یاد کرنے لگتا ہے کچھ حد تک تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ دوسرے انسان کو دکھی کرنے کے واسطے کوئی غلط کام کرتے ہیں اور ظلم کرتے ہیں وہ اللہ کے کسی پروگرام کو ایکزیکیوٹ کرنے میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں تو ان کو تو پھر برا نہیں بولنا چاہیے آج میرے پہ کوئی قسوٹی آئی ہے کسی انسان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے میں بڑے غصے میں ہوں کہ وہ آدمی مجھے تکلیف پہنچائی ہے آپ مجھے کہتے ہیں جی آپ پہ قدرت کی طرف سے آزمائش ہے تو جس آدمی نے مجھے تکلیف دی ہے وہ تو قدرت کی مدد کر رہا ہے قدرت کی وہ آزمائش میرے پہ ڈالنے کے لئے تو اس نے تو ایک اچھا کام کیا اس نے تو خدا کا ہاتھ بٹایا آزمائش دینے کے واسطے تو اس کو برا کیوں کہنا چاہیے پھر تو دنیا میں ہونے والی ہر برائی کے واسطے آپ کہیں جی یہ اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کو یہ لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے پروگرام کو وہ عملی جامع پہنانے میں اللہ کی مدد کر رہے ہیں دوسروں کو دکھی کرنے میں اور دوسروں کو آزمائش میں ڈالنے میں اللہ کا جو پروگرام ہے اس میں اللہ کا ہاتھ بٹا رہے ہیں تو یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں نا نہ تو ان کو کوئی سزا ملنے چاہیے نہ تو ان پہ کوئی سوال اٹھنا چاہیے انسان کو ان سوالات کا تشفی بخشی سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کو بڑا سکون ملے بلکل اتمنان اور آرام ہو جائے ایسا جواب جو ہے وہ کبھی بھی ہر جگہ سے نہیں مل رہا ہے انسان پہ کچھ تکلیف اس کے اپنے قصور کی وجہ سے اس کے اپنے گناہوں کی وجہ سے آتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے ہم بھی اس کو قبول کرتے ہیں اگر ہم نے برے عادتوں میں ہار ڈالے ہیں اگر ہم کھانے پینے میں اور اپنے صحت کے لحاظ سے اچھے راستے پہ نہیں چلتے ہیں تو ہم بیمار پڑیں گے ہمیں تکلیف ہوگی ہمارے گھر والے سفر کریں گے بلکل صافتری بات ہے مگر یہ کہنا کہ انسان پہ آنے والی ساری تکلیف کے واسطے یا وہ خود ذمہ دار ہے یا خود آزم دار ہے تو یہ دونوں باتیں جو ہے وہ پوری طرح سمجھ میں نہیں آتی ایک انسان ویسے پہلے سے پریشان ہے بجائے آپ دلاسہ دینے کے آپ اسے کہیں جی تمہارا قصور ہے اس لئے تم سفر کر رہے ہو تو وہ تو آپ زخم پر بجائے مرہم لگانے کے آپ اس پہ جا کے نمک چھڑک رہے ہو آج آپ دنیا میں دیکھیں غریب ممالک میں ہزاروں لاکھوں بچے بھوکے مر رہے ہیں ہزاروں لاکھوں بچے بیماری سے مر رہے ہیں آج کے لئے آپ دیکھ رہے ہیں بے گھر بے سہارہ بے وطن لوگ یا مشکلات سے بھاگے ہوئے لوگ سمندر میں ڈوب کے مر رہے ہیں کوئی ان کو بچانے والا کوئی ان کو قبول کرنے والا نہیں ہے وہ در بدر ہو رہے ہیں سہلاف سے زلزلے سے بیماریوں سے ہزاروں لوگ دنیا کے اندر مارے جا رہے ہیں کیا ان میں ان کا اپنا قصور ہے ان کا اپنا قصور ہے ہر آدمی کا کیا یہ خدا کی مرضی ہے یہ خدا کی مرضی ہے کہ اتنے بچے دنیا میں بھوکے مر رہے ہیں کوئی تو یہ بتائے کہ اس سے خدا کو کیا خوشی ہو رہی ہے اللہ کو اتنے سارے لوگوں کو تکلیف اور مشکلات میں دیکھتے ہوئے یا ڈالتے ہوئے اس سے کیا خوشی ہو رہی ہوگی کس ماں کو خوشی ہو رہی ہوگی کہ ان کے بچے دنیا میں دکھی ہو جو لوگ یہ جواب دیتے ہیں کہ بھئی یہ تو نصیب کی بات ہے کچھ لوگ قسمت کی بات بھی کرتے ہیں بھئی نصیب میں جیسا تھا ویسا ہوتا ہے نصیب میں جو لکھا ہے وہ ہو کے رہتا ہے بھئی آخر نصیب بھی کچھ نے لکھا ہے پھر سے ہم وہ قصور جو ہے اس رب العالمین پہ ڈال دیتے ہیں جس نے اس پوری کائنات کو بنایا اور ساری ذمہ داری اس پہ ڈال دیتے ہیں اور وہ جو رحمان اور رحیم ہے اسے ہم نہ معلوم کس صورت میں دنیا والوں کے آگے پیش کر رہے ہیں حقیقت یہ ہے کہ ہماری حالت ایک ایسے مریض کی ہے جس کے بدن میں بہت درد ہے اور وہ ہر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے پوچھ رہا ہے کہ بھئی مجھے بتاؤ یہ درد مجھے کیوں ہے کوئی بھی ڈاکٹر پوری طرح اس کو ڈائیگنوز نہیں کر سکتا ہے پیچان نہیں سکتا ہے کہ درد کی سواجہ سے ہے مگر وہ اس پہ اتنی سے مہربانی کر دیتا ہے ہم مریض پہ کہ بھئی سب اپنے اپنے طور پہ اس کو ایک دو پین کلر پکڑا دیتے ہیں کہ بھائی یہ تم کھاؤ تمہارا درد تھوڑا سا کم ہو جائے گا تو ہم یہ پین کلر جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں جس سے وقتی طور پر ہمیں جس کو جہاں درد ہو رہا ہوتا ہے تھوڑا سا اس کو سکون مل جاتا ہے مگر ایکچول جو سوال ہے کہ بھئی کیوں اچھا انسان بھی دنیا کے اندر کیوں دکھی ہو رہا ہے اس کا ہمیں کوئی سکون دینے والا جواب دے تو وہ نہیں نظر آ رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی بات ہے ضرور آزمائش ہے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں بہت ساری آیات میں آزمائش کا ذکر کرتا ہے ایک بہت پاورفول آیت اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَّيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَمْوَالِ ہم ضرور تم کو آزمائیں گے خوف سے آزمائیں گے در سے آزمائیں گے بھوک سے آزمائیں گے تمہارے مال میں نقصان دے کر آزمائیں گے تمہاری جانوں میں نقصان ڈال کر آزمائیں گے تمہارے پھلوں میں نقصان ڈال کر آزمائیں گے یہ اللہ آزمائتا ہے جس آزمائش کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے فَبَشِّرِ سَابِرِينَ سبر کرنے والوں کو مبارک بات دو چونکہ یہ ہماری طرف سے ہے ہم نے تمہیں آزمائیا ہے تم سبر کرو سبر کا مطلب یہ ہے ہمارے قانون پہ بھروسہ کرو بَسْشِّرِ سَابِرِينَ اَلَّذِينَ اِذَا أَثَابَتْهُمْ مُصِبَتٌ قَالُوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہ جب ان پہ کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اللہ کی طرف سے ہیں اور اللہ کی طرف واپس جا رہے ہیں اُلَائِكَ عَلَيْهِمْ سَلَوَاتُمْ مِرَبِّهِمْ وَرَحْمًا یہ وہ لوگ ہیں جن پہ ان کے پروردگار کی طرف سے سلوات ہے دعائیں ہیں اور رحمت ہے وَأُلَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور یہ وہ لوگ ہیں جو راہِ راست پر ہیں جو کہ سیدھے راست پر چل رہے ہیں جو لوگ اللہ تعالیٰ کی اس آزمائش کا ذکر کرتے ہیں اور دنیا میں آنے والی ہر تکلیف کو کسی نہ کسی مقصد کے تحت آنے والی تکلیف قرار دیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دنیا کو صحیح نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں دنیا کی مثال ایک ٹیپسٹری کی طرح ہے کوئی وہ پکچرز وہ فوٹوز جو آپ دھاگوں سے بناتے ہیں گلکاری کرنا جسے کہتے ہیں بھرت گتھن جسے ہم گجراتی میں کہتے ہیں آپ جو ایمبرائیڈری اور بھرت گتھن کا کام کرتے ہیں اس میں کپڑے پر فلاورز مختلف قسم کے پکچرز بناتے ہیں اس کو دیکھنے کے دو رکھ ہوتے ہیں آپ اگر اس کو پیچھے کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو ادھر ادھر بہت سارے دھاگے لڑکتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ کیا چیز بنی ہے اگر آپ ایک گتھن کو پیچھے کی طرف سے دیکھیں آپ ایک ٹیپسٹری کو ایک ایمبرائیڈری کو پیچھے کی طرف سے دیکھیں تو آپ کو وہ صحیح پکچر نظر نہیں آئے گی لیکن اگر آپ اس کو سامنے کی طرف سے دیکھتے ہیں تو آپ کے خوبصورت سپھول نظر آئے گا کہتے ہیں ہم جو دنیا کے بارے میں اس حوالات کے جوابات سمجھنے میں ناکام رہتے ہیں وہ کہتے ہیں جی آپ دنیا کو دوسری انگل سے دیکھ رہے ہیں جبکہ اس کو صحیح انگل سے یعنی خدا کی نظر سے دیکھنے کی کوشش کرو تو آپ کو اس میں بہت سارے چیزیں نظر آئیں گی وہ کہتے ہیں انسان پر جو تکالیف آتی ہے مشکلات آتی ہے اس میں اس کا اپنا بھلا ہوتا ہے اس کے گران اس سے بخش دیے جاتے ہیں وہ اس کے تذکیہ یعنی اس کی پاکیزگی کے واسطے یہ تکالیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے ایک طرف سے دیکھنے میں ہمیں وہ صحیح نظر نہیں آتا مگر اگر آپ قریب جا کے دیکھتے ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ کا منشاہ اور اللہ کی جو اس میں معنی اور مقصد ہے آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے وہ ایک آپریشن تھئیٹر کی مثال دیتے ہیں جہاں انسان کا آپریشن کیا جاتا ہے آپ آپریشن تھئیٹر کے باہر سے اگر آپریشن تھئیٹر کی طرف دیکھتے ہیں اور کسی کو اگر معلوم نہ ہو کہ یہاں کیا ہو رہا ہے تو وہ پہلے نظر میں یہی دیکھے گا کہ بہت سارے لوگ آپس میں مل کر ایک آدمی کو کاٹ رہے ہیں ان کو باہر سے یہی نظر آئے گا کہ بہت سارے اوزار استعمال ہو رہے ہیں ایک بندوی کو لٹا دیا ہے اور ہر آدمی کوئی سوئی مار رہا ہے کوئی کاٹ رہا ہے کوئی سلائی کر رہا ہے پتہ نے اس آدمی کو ٹورچر کیا جا رہا ہے اس آدمی کو تکلیف دی جا رہی ہے لیکن جو جانتا ہے کہ آپریشن کیا ہوتا ہے اس سے معلوم ہے کہ یہ ٹورچر نہیں ہے علاج ہے اس سے پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے دیکھنے میں ایسا نظر آ رہا ہے کہ کسی بندے پہ بڑا ظلم ہو رہا ہے مگر اس میں اصل مقصد جتنے بھی لوگ وہاں پر ہے وہ کسی پہ ظلم کرنا ان کا مقصد نہیں ہوتا لیکن وہ کسی کا علاج کر رہے ہیں ایک بات بہت یقینی اور ہمیں اس کے وارے میں تھوڑا دیکھنے اور غور کرنے کی ضرورت ہے کہ انسان پر جو بھی تکلیفیں آتی ہیں اس کے تین ایریاز ہوتے ہیں اس کے تین کارن ہوتے ہیں ایک وہ تکلیف ہے جس کے لیے انسان خود ذمہ دار ہوتا ہے کہ اس کے غلط کام کے وجہ سے اس پہ تکلیف آتی ہے ایک وہ تکلیف ہے جو اللہ کی طرف سے آزمائش کے طور پر آتی ہے جو اللہ بار بار قرآن میں فرماتا ہے کہ قدرت تمہیں آزماتی ہے مگر ان دونوں کے بیچ میں ایک بہت بڑی جگہ ہے جہاں نہ انسان ذمہ دار ہوتا ہے نہ خدا اس کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے تو بھئے اس کا ذمہ دار کون ہے وہ یہ دنیا itself جسے ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ دنیا ایسی بنائی ہے یہ دنیا ایسی بنی ہے جس کے لیے کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی انسان کو پوری طرح سکون مل نہیں سکتا اور اس دنیا کے اندر اچھا انسان ہو یا برا انسان ہو کوئی بھی تکلیف سے پوری طرح آزاد نہیں رہ سکتا ہے کیونکہ یہ دنیا بنی ہی اسی طرح ہے اور اس دنیا میں قدرت کے کچھ قانون کام کرتے ہیں اور یہ قانون ایسے ہیں کہ وہ قانون جب لاغو پڑتا ہے تو اس میں اچھے اور برے کے بیچ میں کوئی تمیز نہیں ہوتی ہے آپ سب تھوڑا بہت گریویٹی کے بارے میں جانتے ہیں گریویٹی ایک ایسا ایک ایسی ایسا فورس ہے زمین میں ایک ایسی طاقت ہے جو ہر چیز کو اپنی طرف نیچے خینچتی ہے جس کی وجہ سے ہم بھی یہاں بیٹھے ہیں ہم کھڑے ہو کے چلتے ہیں گریویٹی کی وجہ سے یہ عمارت کھڑی ہے دنیا کی ساری عمارتیں کھڑی ہیں اسی گریویٹی کی وجہ سے اب اسی گریویٹی کی وجہ سے آسمان سے پلین زمین پہ گر جاتا ہے اسی گریویٹی کی وجہ سے آپ دست میں منزل سے چھلانگ ماریں گے تو آپ زمین پہ آئیں گے آپ کے ہاتھ پہ ٹوٹ جائیں گے اب گریویٹی کا تو قصور نہیں ہے گریویٹی کے وجہ سے دنیا کی ساری چیزیں اپنی جگہ کھڑی ہے اگر یہ گریویٹی اس وقت ختم ہو جائے نا ہم بھی ہوا میں اڑیں گے اور یہ دنیا کی ساری عمارتیں ہوا میں اڑیں گی تو یہ سب کو زمین پہ پکڑنے والی جو فورس ہے وہ گریویٹی ہے اب ہم یہ کہیں کہ بھئی دسویں منزل سے دو آدمی چھلانگ مارے ایک اچھا ہو دوسرا برا آدمی ہو دسویں منزل سے دو انسان چھلانگ مارے ایک نیک آدمی ہو ایک برا آدمی ہو اور ہماری توقع یہ ہو کہ برا آدمی زمین پہ گر کے ٹوٹ جائے اچھے آدمیوں کا کچھ نہ ہو تو یہ تو نہیں ہو سکتا یہ نہیں ہو سکتا آسمان سے اگر پلین زمین پہ گرتا ہے تو وہاں پلین یہ فیصلہ نہیں کرتا ہے کہ اس میں سے اچھوں کو سلامت رکھتا ہے اچھوں کو ہوا میں اڑنے دو بڑوں کو لے کے زمین پہ گر جاؤ سیلاب آتے ہیں زلزلے آتے ہیں قتل عام ہوتا ہے ظلم ہوتا ہے اس میں اچھے برو کی تمیز نہیں ہوتی ہے کسی ظالم کے بندگ سے گولی نکلتی ہے تو گولی یہ سوال نہیں پوچھتی ہے کہ سامنے والا اچھا انسان ہے یا برا انسان ہے اس کے لئے یہ تمیز نہیں ہے تلوار یہ تمیز نہیں کر سکی ماضی میں بھی کہ میں امام پہ چل رہی ہوں یا کسی ظالم پہ چل رہی ہوں تلوار تلوار ہے جس کے ہاتھ میں ہے وہ کیسا انسان ہے وہ دیکھا جاتا ہے تلوار کا تو کوئی قصور نہیں ہے تو اس کائنات میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو اللہ جس کو پسند نہیں کرتا ہے اللہ نہیں چاہتا ہے اللہ کی مرضی نہیں ہے تب بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ ہماری وجہ سے کچھ اللہ کی طرف سے امتحان کی وجہ سے مگر اللہ جب بھی امتحان میں ڈالتا ہے تو اس امتحان میں بھلائی بھلائی اور بھلائی ہوتی ہے نیکی ہوتی ہے لیکن کائنات میں بہت سارے ایسے کام ہوتے ہیں جسے خدا پسند نہیں کرتا جس کے لئے اللہ تبارک و تعالی منع کرتا ہے مگر پھر بھی وہ چیزیں ہوتی ہیں اللہ تعالی جھوٹ بولنے کا ہمیں منع کرتا ہے کرتا ہے نا پھر بھی انسان جھوٹ بول رہے ہیں نا اللہ چوری کرنے کو منع کرتا ہے اللہ ڈاکہ ڈالنے کو منع کرتا ہے اللہ ظلم کرنے کو منع کرتا ہے اللہ قتل کرنے کو منع کرتا ہے ایک انسان کی جان لینا گویا ساری انسانیت کی جان لے لی گئی یہ اللہ تعالی فرماتا ہے پھر بھی انسان قتل کر رہا ہے پھر بھی انسان ظلم کر رہا ہے اسی دنیا میں اسی زمین میں رہتے ہوئے وہ لوگ جن پہ اللہ غزب کا اعلان کرتا ہے وہ لوگ جن کے ساتھ اللہ جھنگ کا اعلان کر رہا ہے وہ لوگ جن پہ اللہ لانت کر رہا ہے جن پہ اللہ اپنا فٹکار نازل کر رہا ہے وہ سب دنیا میں ہیں اپنا کام کر رہے ہیں اللہ کو جو چیز پسند نہیں ہے کر رہے ہیں اللہ کو نہیں ماننے والے کرو روک دنیا میں ہیں تو کیا یہ لوگ جو کچھ کر رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہے جس سے اللہ منع کر رہا ہے تو کیا وہ اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں اللہ کی مرضی سے کر رہے ہیں اللہ تو منع کر رہا ہے ایسا کرنے کو پھر بھی وہ کر رہے ہیں تو وہ کیا کر رہے ہیں اللہ کے اس بنائے ہوئے کائنات میں سے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا غلط استعمال کر رہے ہیں اپنی عقل کا جو خدا نے ان کو نعمت دی ہے اس کو آپ اچھے راستے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کو آپ برے راستے پر بھی استعمال کر سکتے ہیں انسان جب برے راستے پر استعمال کرتا ہے تو وہ اللہ نہیں کراتا آپ قرآن کی سورہ پڑھتے ہیں قلعہ ذو بی رب الفلک من شری ما خلق پناہ مانگتا ہوں واللہ کی جو چیز بھی اس نے پیدا کی ہے اس کے شر سے شر اللہ نے پیدا نہیں کیا من شری ما خلق جو اس نے بنایا اس کے شر کے پہلو سے اللہ نے تو ہر چیز اچھائی کے واسطے بنائی ہے اللہ نے انسان کو عقل بھی دی ہے لیکن اگر کوئی اس کو خیر کی بجائے شر برائی کے لیے استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم اللہ کی پناہ مانگو تو یہ اللہ کی دی ہوئی عقل کا غلط استعمال ہے اللہ کی بنائی ہوئی اس کائنات میں جو شر کا پہلو ہے وہ اس شر کے پہلو پہ لوگ جا رہے ہیں اس لیے اس میں خدا بھی ناراض ہوتا ہے اس میں فرشتے بھی ناراض ہوتے ہیں یہ کوئی ایسا کام نہیں ہے اس طرح کے کام وہ نہیں ہے جو اللہ کے حکم سے اللہ کی مرضی سے ہوتے ہو یہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں آپ دیکھیں سرکار مولانا حاضر امام شاہ کریم الہسین صلوات اللہ علیہ مولانا خود فرماتے ہیں کہ امام کو بھی دکھ ہوا ہے خدا بھی اپنے پیغمبروں کو ان حالات میں دیکھ کر پیغمبروں سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں صبر کرو اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی رحمان اور رحیم ہے اللہ زخم نہیں لگاتا ہے اللہ مرحم لگاتا ہے جب کوئی کسی پہ ظلم کرتا ہے تو اللہ ظالم کے ساتھ نہیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ میرا سہارا ہے تمہارے ساتھ میری رحمت ہے میں تمہارے ساتھ ہوں تو مجھ پہ بھروسہ رکھو وقت گزرنے کے ساتھ سب کچھ تمہارے واسطے اچھا ہو جائے گا اس لئے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سبر کی تلقین کرتا ہے دو چیزوں کی قرآن ہمیں تعلیم دیتا ہے مشکل حالات میں وَاسْتَعِنُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَاتِ تکلیف کے حالت میں سبر سے مدد مانگو اور دعا سے مدد مانگو تکلیف کے حالت میں سبر سے مدد مانگو اور دعا سے مدد مانگو یعنی سبر کرو خدا کے قانون پہ بھروسہ رکھو اور خدا سے دعا مانگو تاکہ تم اس کی رحمت میں رہو اس کے رحمت کے سائے میں رہو قرآن حکیم میں اللہ تعالی نے امتحان کی مثال دی ہے اس کی طرف سے آنے والی آزمائش کی مثال دی ہے لیکن فرماتا ہے اس آزمائش میں نیکی ہی نیکی ہے کتنی خوبصورتی سے فرمایا گیا ہے دعا ہے اللہ نے دعا سکھائی ہے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكَ کہو کہ اے میرے پروردگار جو سلطنت کا مالک ہے توğin ملک پنتشا تو جس کو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے تو جس کو چاہتا ہے سلطنت دیتا ہے وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنتَشَا تو جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے وَتُعِزُّ مَنتَشَا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے وَتُزِلُّ مَنْتَشَا تو جیسے چاہے زلیل کرتا ہے بِيَدِكَلْ خَيْر بِيَدِكَلْ خَيْر تیرے ہاتھ میں نیکی ہے دیکھا جب اللہ آزمائش کی بات کرتا ہے تو کہے حکومت دینا یا حکومت لے لینا عزت دینا یا عزت لے لینا ان دونوں میں جب میری طرف سے ہے تو اس میں نیکی ہے اس میں شر نہیں ہے تو اللہ کے امتحان میں خیر خیر اور خیر ہے اس میں کہیں کسی قسم کا کوئی شر موجود نہیں ہے جب تکلیف آ جاتی ہے انسان پہ ہم نے صرف تھوڑی سی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا وجوہات ہے کہ جن کی بنا پر بعض اوقات انسان مشکل حالات میں فض جاتا ہے اور سوالات پوچھتا رہتا ہے کہ آ کر ایسا کیوں تو ہمیں اس کا جواب یہ ملتا ہے کہ بہت سی باتیں ایسی ہیں یہ دنیا ہے ایسی جگہ کہ جہاں ایسے چیزیں اچھے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے برے لوگوں کے ساتھ بھی ہوتی رہی ہے اور اس دنیا کو اسی طریقے سے لینے کی ضرورت ہے جب انسان پہ کوئی سانحہ آتا ہے کوئی ٹریجیڈی آتی ہے کوئی بہت بڑی ٹریجیڈی آتی ہے بہت بڑے دخ کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمارا رییکشن ہمارا ریسپونس کیا ہونا چاہیے صدمہ جس کو لگتا ہے وہ ہی سمجھ سکتا ہے ٹریجیڈی جس پہ گزرتی وہ ہی سمجھ سکتے ہیں باقی تو لوگوں کو باتیں کرنی ہوتی ہے صرف چند باتوں کی طرف ہم دھیان دینے کی کوشش کر سکتے ہیں پہلی بات یہ کہ ماضی کے واقعات جو کچھ ہو گیا جو بھی ہو گیا یا کسی کی پرسنل لائش میں یا کلیکٹیولی اس کو بار بار یاد کر کے اس کو بار بار دہرا کے اور اس کو انیلائز کر کے ہم صرف اپنے آپ کو دکھی کریں گے اس میں ہم کو ہم کہتے ہیں نا آپ کمپیٹر میں ورڈ یوز کرتے ہیں انڈو کرنا اس حالت میں چلے جاؤ یہاں یہ کام نہیں ہوا تھا یہ انڈو تو نہیں ہو سکتا ہم اس وقت پہ اب واپس نہیں جا سکتے ہیں کہ جب کوئی واقعہ ایسا واقعہ نہ ہوا ہو ہو چکا ہے جب ایک واقعہ ہو چکا ہم اس کے بارے میں یہ کرتے تو یہ نہ ہوتا کاش میں یہ اس بس میں نہیں گیا ہوتا فلان میں گیا ہوتا کاش وہ یہاں نہیں آیا ہوتا کاش ہم یہاں رہنے نہیں آیا ہوتے کاش ہم یہ نہیں کیا ہوتے کاش اس نے وہ کیا ہوتا اب کاش میں زندگی نہیں گزر سکتی یہ کاش جو ہے نا یہ صرف ہمیں دکھی کرے گی پریشان کرے گی ہمیں زخم لگتا ہے ہم بار بار اس کو اکھاڑیں گے تو وہ کبھی سوکھے گا نہیں ہیل نہیں ہوگا اس پہ مرہم لگانے کی ضرورت ہے بار بار سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو if only کاش ایسا ہوتا کو چھوڑ کر اگلا سوال پوچھیں کہ اب آگے کیا کرنا ہے اب آگے کیا کرنا ہے بہت سادہ سے مثال دیتے ہیں بھئی دودھ کا گلاس ہاتھ سے گر گیا دودھ بھی گر گیا اور گلاس بھی ٹوٹ کے چورا چورا ہو گیا اب وہاں بیٹھ کے ہم کہ بھئی یہ دودھ کیوں گرا گلاس کیوں ٹوٹا اب یہ ٹیبل پہ نہیں رکھتا تو اچھا ہوتا آج میں دودھ نہیں منگوایا ہوتا تو بہت اچھا تیرے ہاتھ میں گلاس نہیں دیا ہوتا میں خود اٹھا دا تو اچھا ہوتا اب یہ ویسٹ آف ٹائم ہے نہیں ہے نہ تو دودھ اٹھ کے اپنی جگہ پہ جائے گا نہیں گلاس آپس میں جھڑ جائیں گے کچھ نہیں ہونے والا ہے سادہ سبے ابھی کیا کرنا ہے شیشہ اٹھاؤ کچھرے میں ڈالو دودھ صاف کرو آگے بڑھو دوسرا دودھ ہے تو کام چلاو زندگی وہاں رک نہیں جاتی ہے تو بجائے ماضی کی طرف دیکھنے کے اور اس کے تجزیہ کرنے کے مرہم لگائیں آگے کی طرف بڑھیں کہ زندگی آگے کس طریقے سے ہم کو لے کے جانی ہے غمگینی جس انسان پہ غم آتا ہے غمگینی سے باہر نکلنے میں ٹائم لگتا ہے سوگ سے باہر نکلنے میں ٹائم لگتا ہے اس کو ہم حکم نہیں کر سکتے ہیں کمانڈ نہیں کر سکتے ہیں کہ بس اب یہ غم میں سے باہر نکل جاؤ غمگینی گریونگ جسے کہتے ہیں یہ قدرت کا ایک علاج ہے یہ ہمیں جو ایموشنل صدمہ پہنچتا ہے اس کا علاج غمگینی ہے قدرت اس کا ایک ٹائم لیتی ہے ہمیں الگ الگ چوٹ آتے ہیں نا بدن میں ہر چوٹ کو ہل 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 ہونے میں ہر چوٹ کو زخم کو بھرنے میں اپنا اپنا ٹائم لگتا ہے آپ کسی بھی زخم کو حکم نہیں کر سکتے ہیں مجھے چوبیس گھنٹے کے اندر بلکل ٹھیک ہونا چاہیے سوری یہ تمہاری مرضی پہ نہیں چلتا ہے اس کا ایک قانون ہے ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں تو دو دو مہینے چھے شمہینے آدمی پلاسٹر پہ پڑا ہوتا ہے آپ آرڈر تو نہیں کرتے ہیں بھئی یہ پاں مجھے کل بلکل ٹھیک چاہیے مجھے کل پھر سے دوڑ لگانی ہے کہ سوری یہ آپ کی حکم پہ نہیں چلتا تو ہم یہ کمان نہیں دے بھئی اب بس نکلو باہر غم میں سے چھوڑو ساری باتیں اس کو آپ قدرت پہ چھوڑتے ہیں اس کو آپ نیچر پہ چھوڑتے ہیں یہ دس دن بھی لگتے ہیں یہ چھے مہینے بھی لگتے ہیں یہ بارہ مہینے بھی لگتے ہیں اس کو سال بھی لگتے ہیں کچھ لوگ شاید زندگی بھر تک اس صدمے کو نہ بھولا سکیں اور یہ ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے زندگی کا پروسس ہے قدرت میں ہمارے اندر بھولانے کی ایک چیز رکھی ہے ہم اچھی چیز بھی بھول جاتے ہیں بری چیز بھی بھول جاتے ہیں تو یہ قدرت کی ایک نعمت ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آہستہ 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 زخم بھرنے لگتا ہے اور ہم ایک نئی صحت حاصل کرتے ہیں تو اس میں قدرت کا اپنا وقت ہے جلد بازی نہ کرے قدرت کی حکمت ہے غم گینی سے ہم اپنے ٹائم پہ اس میں سے باہر نکل آئیں گے زندگی کی جو حقیقت ہے جو میں نے پہلے عرض کرنے کی کوشش کی اس کو اس بڑے دائرے میں دیکھنے کی کوشش کریں زندگی ایک چکے کی طرح ہے ویل آپ نے دیکھا ہے گاڑی چراتے ہیں گاڑی میں آپ کے ویلز ہیں آپ کے بائک میں ویلز ہیں آپ کے سائیکل میں ویلز ہیں وہ چکہ گھومتا رہتا ہے اور گاڑی آگے بڑھتی رہتی ہے لیکن اس گھومنے کا ایک جو پروسس ہے اس گھومنے میں آپ دیکھئے جب یہ پہیا گھومتا ہے تو جو چیز اوپر ہے وہ نیچے جاتی ہے نیچے والا حصہ اوپر جاتا ہے پھر اوپر والا نیچے آتا ہے نیچے کا اوپر جاتا ہے اس طرح یہ موومنٹ بناتی ہے اس طرح یہ چیزیں آگے بڑھتی ہے تو زندگی میں اسی طرح غم اور خوشی غم اور خوشی یہ اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں اور زندگی کی گاڑی زندگی کا پہیا چلتے رہتا ہے زندگی میں نہیں کلی طور پر انسان خوش ہے نہیں کلی طور پر انسان دکھی ہے ہر ایک کے حصے میں اپنا اپنا ہے اور وہ لے کر زندگی کو سمجھ کر ہمیں آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے اس میں سب سے اچھا اور سب سے بڑا مرہم جو ہم لگا سکتے ہیں وہ ہماری مذہبی ذمہ داریاں ہیں ہمارے جماعت خانے کی حاضری ہے دعا بندگی تسبیح اس سے ہم اس میں وہ مرہم لگا سکتے ہیں جو دنیا کی اور کوئی بھی چیز اس سے ہمیں لگانے کے لیے وہ مرہم دے نہیں سکتی ہے اس لئے ہو سکے اتنا مذہب کا سہارا لے ہو سکے اتنا خدمت کا سہارا لے جو لوگ دوسرے لوگ دکھی ہیں دوسرے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانی کو کم کرنے میں ان کے دکھ کو کم کرنے میں ان کی مدد کرے انسان جب دوسرے کسی غمگین آدمی کا غم دور کرنے میں لگ جاتا ہے تو اپنا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے اپنا غم بھی دور ہو جاتا ہے تو ہم ہو سکے اتنا ٹائم خدمت میں دینے کی کوشش کرے اور آخری بات یہ کہ شاید ہی کچھ ایسی روحانیاں جن کے نصیب میں یہ بات آئی ہو کہ جن کی روحوں کی نجات کے واسطے زمانے کے امام کی اتنی ساری دعائیں آئی اور زمانے کے امام کے حکم سے دنیا بھر کی لاکھوں جماعتوں نے متواتر سات دنوں تک جن کے لئے روحوں کی نجات کے واسطے دعائیں کی ہے شاید وہ ان کا اپنا نصیب ہوگا وہ جانے مگر یہ ایک ایسی چیز ہے جو ہمیں سکون تھوڑی راہت تھوڑا دلاسہ ہمیں دیتی ہے کہ زمانے کے امام کی پیدرانہ مادرانہ دعا و برکات اور زمانے کے امام کی ساری دنیا کی جماعت کو اس دعا میں شریک ہونے کے لئے کہنا اور ساری دنیا کا ساری دنیا کی جماعتوں کا شاید بہت کم ایسے واقعات ہوئے ہیں جہاں دنیا بھر کی جماعتوں نے ان مرہوموں کے واسطے ان کی مغفرت کے واسطے دعائیں مانگی تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ وہ تو بہت اچھی جگہ پہ ہیں وہ روحانیہ بہت خوش ہے مولانا حضر امام شاہ کریم علیہ السینی صلوات اللہ علیہی نے ایک مہمانی کے موقع پر فرمایا تھا کہ بہت دفعہ میرے روحانی بچے میرے پاس مہمانی میں آتے ہیں اور ان کے گزرے ہوئے فیملی میمبرز اور گزرے ہوئے روحانیوں کے لئے وہ پریشان ہوتے ہیں شکایت کرتے ہیں رو رہے ہوتے ہیں غمگین ہوتے ہیں مولانا فرمایا اگر ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ وہ گزری ہوئی روحانیاں کتنی خوش ہیں اور کتنی اچھی حالت میں ہے تو یہ لوگ کبھی بھی روئیں گے نہیں اب ہماری یہ مجبوری ہے کہ ہم وہ دنیا تو دیکھ نہیں سکتے اس دنیا کو جان نہیں سکتے مگر زمانے کے امام کے بول پہ ہمارا پورا بھروسہ ہے زمانے کے امام کی دعاوں پہ ہمیں پورا بھروسہ ہے ابھی گنان کے پار ہم نے سنا کہ گتنا کہیا تے نرجی مانے تے نے مہادن مان نہیں پوچھائے کہ جب جماعت بخشتی ہے جب جماعت دعائیں مانگتی ہے تو خدا اس کو بخشتا ہے قیامت میں ان کو پوچھا نہیں جاتا یہاں جماعت کیا دنیا بھر کی جماعتوں نے دعا مانگی ہے دنیا بھر کی جماعتوں نے متواتر دعائیں مانگی ہے اور اب بھی دنیا بھر کی جماعت اکیلے میں اپنی اپنی ذاتی دعاوں میں ان روحانیوں کو یاد کر رہی ہے تو ان کی نجات ان کے چھٹکارے میں تو کوئی شک نہیں ہے اور ان دعاوں اور ان برکات کے نتیجے میں ہمیں سکون سبر اور راحت دھننے کی کوشش کرنی چاہیے میں امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہی کا ایک تعلیقہ مبارک پیش کر کے اپنی جگہ لوں گا یہ تعلیقہ ہے اس میں مولا نے ایک بہت اہم بات فرمائی ہے اور اس میں دعائیں بھی ہیں اور پھر اس دعاوں کے بعد اور کوئی دعا ہم نہیں مانگیں گے کیونکہ یہ مولا کی دعائیں ہیں اور اسی دعا کے ساتھ میں اپنی جگہ لوں گا سلوات پڑی دیں داروں اللہمہ صلی اللہ محمد دین و آل محمد رات انے دیوس امارا ویچارو تماری ساتھے چھے انے جو کہ آ دنیا ما دکھ انے گم کیارے انت پامتا نتھی انے دریک جھڑنے دکھ انے گم نو پرمانک حصو بھوگووج پڑھ شے چھتائے اماری اے دعا چھے کہ تم نے اوچو بوجو پڑے انے تمارا روحانی پیتا پرتیعنی محبت انے امام پرتیعنی وفاداری نے کارنے تمیں سگڑا سکھ میڑھو وڑی امو دعا کریے چھے انے امارا دعا آشیش فرماویے چھے کہ پہلی دنیا ما خداوندی شانتی سدائے تماری ساتھے ہو پہلی دنیا ما تمو ہمیشہ رات دیوست پرتیعنی گھڑیے امام نا حقیقی دیدار ساتھے ہو امار شانتی انے سکھ میڑھو کہ جے ماتر پلی دنیا ج آپی شکے چھے اہی ماتے آپ نے ہمیشہ یاد راکھو جو ہی ہے کہ سگڑا اتم دعا شیشو چھتا آد دنیا پر تھی دکھ انے گم کدی نابود تھائی شکیا نہ تھی فری ایک وار بننے جہان ماتے امارا دعا آشیشو انے پیار بھرلا ویچارو موکے لیے چھے انے تماری سکھ انے شانتی ماتے دریک دعاو موکے لیے چھے سلوات پڑی دندار اللہ صلی اللہ محمد دی محمد